ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ختم ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں بیتا کی فٹا فٹ کرکٹ کا خمار پھر سے چڑھنے لگا اگلے ہی سال آٹواں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سول اکٹوبر دوہزار بائیس سے تیرہ نومبر دوہزار بائیس کے بیچ آسٹریلیا میں ہوگا اور دوہزار چوبیس میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے بیسٹ ان لیز کے ساتھ امریکہ کو چنا گیا ہے جی ہاں بلکل ٹھیک سنا آپ نے وہ دیش جو ٹیسٹ میچ کا سٹیٹس نہیں رکھتا وہاں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوگا آخر آئی سی سی نے ایسا کیوں کیا وجہ جان کر آپ چونک جائیں گے سال دوہزار چوبیس سے لے کر دوہزار اکیس تک کرکٹ کے فینس بہت بیزی رہنے والے ہیں آئی سی سی دوہزار چوبیس سے دوہزار اکیس کے بیچ دو ونڈے ورلڈ کپ دو چیمپینشپ پروفی اور چار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آجت کرے گی اس کے لیے میزبانوں کے نام بھی ستارجنی کر دی ہے لیکن اس لسٹ میں سب سے چوکانے والا نام ہے امریکہ کا جی بلکل ٹھیک سنا آپ نے ویس انڈیز کرکٹ بورڈ اور امریکہ کرکٹ بورڈ کو سال دوہزار چوبیس میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی میزبانی دی گئی بتا جارہے کہ دوہزار چوبیس میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جون میں شروع ہوگا جس میں کالیفائر کو ملا کر بیس دیش کھیلیں گے اور کل پچپن مقابلے ہوں گے پچیس دنوں تک چلنے والے اس میگا ٹونمنٹ میں بینتیس میچ ویس انڈیز میں کھیلے جائیں گے تو بیس میچ امریکہ میں ہوں گے پیسے آپ کو پتا تھے کہ اگرس دوہزار سولہ میں بھارتیہ ٹیم نے ویس انڈیز کے خلاف جو پہلا ٹی ٹوینٹی کھیلا تھا وہ رومانچک میچ امریکہ کے فلوریڈا میں کھیلا گیا تھا سوطروں کا تاوہ کہ امریکہ کو کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی دینے کے پیچھے آئی سی سی کا بڑا وزن دراصل سال دوہزار اٹھائیس میں اولمپک کائیو جن امریکہ کے لاؤز اینجلس میں ہونا ہے آئی سی سی چاہتی ہے کہ اس اولمپک میں کرکٹ کو بھی شامل کیا جائے بیور ریپورٹ ٹی وی نی بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروع رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر